تھانا شیرہ کورٹ کی حدود میں خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے کیا یہ قتل تھا یا پھر واردات کے دوران اس کو قتل کیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن ڈویجن اخلاق اللہ تارڈ صاحب موجود ہیں یہ ایک بڑا مسٹریوس سا مرڈر ہے اس میں ایک سنگل ہیڈ شاٹ ہوتا ہے اور ایونچلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اخلاق صاحب یہ بتائی گا یہ خاتون کون ہے اس کا نام چاہے اور یہ قتل کیسے ہوا چاہا واقعی میں واردات کے دوران قتل ہوا تھا یہ آٹھ اپل کا واقعہ ہے جس میں سنانام کی خاتون سہری کے وقت اپنے شور کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو جعفرکہ کالونی میں اس کو بڑا بہیمانہ طریقے سے شوٹر کے ذریعے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مسٹریوس سا مرڈر ہے اس میں ایک سنگل شاٹ لگتا ہے جو اس کی ہیڈ شاٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارے لئے یہ انیشلی بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید رابری بڑ مرڈر ہے یا پھر کچھ اور قتل کا کچھ اخصانہ تو نہیں ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کے لئے ہم نے فضل ایک تیمیں بنا دیں گے تاکہ نہ ہم اس کیس کو پروپلی ریڈیکٹ کر سکیں انیشل جب ہم نے اس چیز کو پروپ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو اس کا ہسپینڈ آئے اکبر اس نے دو شادیاں کی ہوئی تھی ایک پہلی شادی اس نے کی ہوئی تھی سانہ کے ساتھ جو ہماری مقدولہ ہے سیکنڈ شادی اس نے کی ہوئی تھی فضا کے ساتھ فضا کے ساتھ اس کی ان دونوں بائیٹس کی آپس میں انبند رہتی تھی اس کی وجہ سے آپس میں ان کے گریلوں کے بہت زیادہ مسائل تھے اس بیسس کے اوپر اس نے ایک کاغذی طور پر طلاق دے دی تھی فضا کے ساتھ لیکن اس کی زیادہ جو افیلیشن تھی وہ فضا کے ساتھ ہی اس وقت موجود تھی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا اسی رلیشنشپ کو دوبارہ ریسٹور کر سکوں اور ایلیمنیٹ کروں سانہ کو تو اس نے سانہ کے ساتھ مل کر فضا کے ساتھ مل کر یہ پراپر پلاننگ کی کہ ایک ہمشوٹروں والا گینگ اس کو ہائر کرتے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ان کو انوالو کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایلیمنیٹ کروائیں اور بظاہر ہی لگے کہ یہ رابری ویڈ مرڈر ہے اور اس طرح سے میں کمپلینٹ بن جاؤں گا اور بعد میں اسی کی بیسز کی اوپر ایسی ادر فرض کریں کہ ایک چیز نکلتی بھی ہے تاکہ میں باقیوں کو معاف کر دوں اچھائی جو مقتولہ تھی اپنے شوہر کے ساتھ کہاں سے آ رہی تھی اس روز جس روز اس کو فائل لگا یہ سہری کا ٹائم تھا یہ دونوں میہ بیوی سہری کرنے گئے ہوئے تھے یہ جب واپس آ رہے تھے صبح کا ٹائم تھا سہری کا اس وقت جب یہ جافعہ کرونے میں قریب پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک بلائنڈ آلے آتی ہے تو اسی موقع پر دو شوٹر آتے ہیں وہ مرسا کے لوگ اوپر سوار ہوتے ہیں اور انہوں نے آکر ان کو ٹارگٹ کیا ہے پہلے گاڑی کو ہارٹ کرتے ہیں اور ایونچلی آگے اسالٹ کرتے ہیں جس کے اوپر رزقی ریت ہو جاتی ہے مقدمہ کس کی مدیت میں درج کیا تھا پولیس نے جب یہ قتل ہوئی تھی مقتولہ مقتولہ جب قتل ہوئی تھی تو چشمدید گواہ تو اس کا بظاہر اس کا حسبن ہی تھا اکبر جس کا نام تھا تو پولیس نے اکبر کی مدیت میں ہی اس کی ایف آئی آر علاج کی اکبر اور جو مقتولہ تھی سنہ وہ دونوں ہی تھے یا ان کے بچے بھی تھے ساتھ نہیں وہ دونوں تھے ان کے کچھ آفیس سٹاف تھا جنہوں نے جوائن کیا تھا جب یہ سہری کر رہے تھے تو پھر پولیس کیسے پہنچی کہ مقتولہ کا شہری قاتل ہے اور اس کی جو بیوی ہے دوسری وہ اس میں ملوش ہے اور پھر کس طرح انہوں نے شوٹرز کو ہائر کیا اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو فردر انٹیلویشن سٹارٹ کی کمپلینر کو لے کر تو وہ بھی اپنے جو بیہیوئر تھا اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس اس پاریمی لگ رہا تھا تو اس کی جو نریشن تھی اس میں کافی کانٹرڈیشن تھے تو ایک چیز ایلوٹ کر رہی تھی کہ ممکن ہے کہ ہمیں اس انگل کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے سیکنڈ یہ تھا کہ جو بندے ان کے ساتھ آرڈی آفیس والے تھے افتاد سہری کے وقت ان کے ساتھ تھے ان کو بھی پھر شامل تفتیش کیا ہے ان کے ساتھ بھی فردر انٹیلویشن کے انہوں نے سیشن کیے چیزیں ہم نکلنا چروع ہو گئی پھر فیملی بیگراؤنڈ پورا دیکھا ہے اس میں تو نظر آیا اسی کیس میں اس کی پریویس وائف جو ہے وہ بھی ممکن ہے ہو سکتی ہے جب اس دوران انٹیلویشن سٹارٹ کی تو چیزیں اپنا پونا شروع ہو گئیں اور ایونچلی وہ ریچ ٹو دا پوائنٹ کے اس کی جو سیکنڈ وائف افیزہ جس کو حالی میں اس نے طلاق دی ہوئی تھی لیکن وہ ایک کاغذی طور پر طلاق تھی طلاق دی نہیں ہوئی تھی جب بعد میں ہم نے اس کو گرفتار کیا تو یہ چیزیں اسٹیبلش بھی ہو گئی تھی تو سب سے پہلے پولیس نے کس کو گرفتار کیا سب سے پہلے ہم نے اکبر کو ہی گرفتار کیا اکبر نے آگے بتایا کہ کون اس میں ملابی تھے اکبر نے پھر آگے فیزہ کا بتایا فیزہ کے ذریعے ہم پھر آگے جو اس نے شوٹر آگے ہائر کی ہوئے تھے تو شوٹر کا تعلق کہاں سے تھا اور کیسے ہائر کیے شوٹر کا تعلق وہ فیزہ اور اکبر کی مشترکہ پلاننگ تھی کہ اس کو سباری دی کہ اس کو الیمنیٹ کرو تو شاید وہ خود ہی ایکٹ نہ کرنا چاہتا ہو لیکن اس نے پھر جب یہ گریڈ اور ٹیمٹیڈ ہوا تو اس دران پھر اس نے ایک ساتھ وار اور شوٹر کو بھی انگیج کیا اور دونہ نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے اس چیز کو ایکسی کیا تو شوٹر کو پولیس نے کہاں سے پکڑا کیسے ٹریس کیا انہیں شوٹر کو پھر آگے ہم نے فضل دیو ان انٹالینس بیسٹ آپریشنز کی اس دران شوٹر نے بالکل اپنا کنفیس کیا کہ ہمیں انگیج کیا تھا فیزا نے اور ہمیں ویکن اف افنسو بھی ارنج کر کے دیا تھا موٹسا کی قدریہ ہم نے پلاننگ کی پہلے ایک موقع کے اپنے میں آ کر انگیج کیا اور اس دران اس کو ایسیکیور کرنے کو شکی رستے کے دران لیکن چونکہ وہ رشی ایریا تھا وہاں پر یہ اپنا منصوبہ پورا پایا تکمیل تک نہ پہنچا جب یہ آگے جعفریا کلونی میں ایک بند گلی میں آتے ہیں تو وہاں پھر پھر دوبارہ ہی سامنے آ رہا تھا شوٹر اور انہوں نے پھر آگے بڑھ کروں میں سے ایک بندہ بڑھا ایسی جس نے آگے آسارٹ کیا اور اس دران اس کی دہتے ہیں اچھا یہ کتنے دن سے پلاننگ کر رہے تھے سالوں کو منوانے کیا یہ میرے حیل میں پندرہ ایک دن سے پلاننگ یہ چل رہی تھی آف اڈ آن انہوں نے پہلے ایک اور اٹیمٹ بھی کی تھی وہ بھی اٹیمٹ سکسیس پلنی ہوئی تھی اس دران کچھ چیز ملانے کی بھی کوشش کی تھی اس کے کھانے میں لیکن وہ چیز بھی سکسیس پلنا ہوئی تھی لیکن ایونچولی یہ سکسیس اٹیمٹ سکسیس ہوئی تھی ملزم کا کاروبار جا تھا اور سنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اٹیش تھی ملزم کاسمیٹکس کا کام کرتا تھا ایک کاسمیٹکس کی اس کی اپنی ایک ہومیٹ پروڈکشن تھی یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا ڈیفرنٹ آٹلیٹس کو اور پہلے گریب آدمی تھا ایونچولی اس کا بزنس فلرش کیا اسی نو ہی وز ویل پروسپرڈ ساتھ اس کے وائف جو سنا تھی مکتولہ وہ اس کو کافی سسٹ کرتی تھی یہ دونے میابی بھی اکتھے ادھر کام کرتے تھے انہوں نے آگے سٹاف بھی رکھا ہوا تھا جو ان میں سے کچھ سراف تو سیری کے باکر جب یہ انسٹینڈ ہوئا ہے پس در آن ساتھ ایون لے کا ٹھیک بھی تھے